شاکار کہانیوں چینل پر آنے کے لیے بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا نہ ہوئے اسمتے آئے شاکار کہانیوں کسی زمانے میں ایران کا ایک بھادشاہ تھا جس کا نام شہزمان تھا سو سے زیادہ کنیزیں اور بیگمات اس کے حرم سرہ میں تھیں لیکن کوئی اولاد نہیں تھی اس کو لڑکے کی بہت تمنہ تھی ایک روز ایک تاجر کنیزیں لیا ان میں ایک کنیز اتنی خوبصورت تھی کہ بادشاہ نے عمر بھر ایسی عورت نہ دیکھی دی شاہزمان اس کو دیکھ کر عاشق ہو گیا اور دس ہزار دینار دے کر خرید لیا چند روز کنیز کو بائزاز محل میں رہنے کا حکم دیا تاکہ سفری تھکاوٹ دور ہو جائے اس عرصے میں بھی بادشاہ روز کنیز کے پاس جاتا گکتگی کی کوشش کرتا لیکن وہ خاموش رہتی اور کسی بات کا جواب نہ دیتی تھی شاہزمان کی محبت برابر بڑھتی رہی اور عشق جنون کی حد پر جا پہنچا مگر وہ کنیز موں سے نہ بھولی شاہزمان نے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام کنیزوں کو آزاد کر دیا اور انہام اکرام دے کر رخصت کر دیا بیگمات کو بھی چھوڑ دیا اور اجازت دے دی کہ جہاں چاہیں نکاح کر لیں یہ سب کچھ ہوا لیکن نئی کنیز بدستور چھوڑ رہی شاہزمان دن رات پر وانہ وار نسار رہتا سیکروں غلام کنیزیں خدمت میں موجود رہتی غرض دل جوئی کی کوئی شکل ہیسی نہ تھی جو بادشاہ نے استعمال نہ کی ہو آخر ایک روز یہ سوچا کہ اس سے آغد کر کے خرب حاصل کریں ممکن ہے اس وقت ہی مہرے خاموشی ٹوٹے شادی کر لی اور شب عروسی میں بادشاہ نے چاہا کہ وہ بات کریں لیکن اس نے مو نہ کھولا بادشاہ جب قربت سے فارغ ہوا تو اس کو ایسا محسوس ہوا کہ زندگی کا آج جو حض ملا ہے وہ کبھی تصور میں بھی نہ آیا تھا شاہزمان ایک شب بادشاہ میں اس کا سو گناہ گرویدہ ہو گیا اسی حالت میں دو تین ماہ گزر گئے ایک روز بادشاہ نے بڑی محبت سے اس کنیز کو جب بیگم من چکی تھی کہا کہ تمہاری محبت اور حسن سلوک نے مجھے بہت متاثر کیا میری التجا ہے کہ اپنا مو کھولو اور حال سناؤ بیگم نے بادشاہ کی التجا سے متاثر ہو کر لبے گفتار کی کہ میں ایک بحری بادشاہ کی لڑکی ہوں میرا نام گلنار ہے والد کا انتقال ہوا تو ہمارے قریب کے دریائی بادشاہ نے حملہ کر دیا میرے بھائی ملک سالے نے مقابلہ کیا شروع میں حملہ مغلوب ہو گئے تھے لیکن دوبارہ حملہ کر کے بھائی نے اپنے سلطنت واپس لے لی اسی دوران میں بھائی سے ایک بات پر میری لڑائی ہو گئی میں دریا سے نکل کر خوشکی پر آ گئی شروع شروع میں جزیرہ کمر میں میں نے قیام کیا وہاں ایک شخص آیا مجھے اپنے گھر لے گیا اور شادی کرنی چاہیے میں نے انکار کیا اور اس کو سمجھایا کی میں بحری مخلوق ہوں میرا تمہارا کیا ساتھ لیکن وہ بے وقوق نہ مانا اور زبردستی کرنی چاہیے تو میں نے اس کو ایسی سزا دی کہ زندگی بھر فراموش نہیں کرے گا مجبور ہو کر اس نے مجھے کچھ نہ کہا اور تاجر کے ہاتھ فروک کر دیا جو آپ کے پاس لائے تھا وہ نیک آدمی تھا اس نے مجھے کچھ نہیں کہا آپ کے پاس آ کر بھی میرا ارادہ یہی تھا کہ آپ نے کوئی دوسرا طریقہ استعمال کیا تو سختی سے پیش آؤں گی لیکن یہاں تمہاری محبت نے مجھے جیت لیا میں نے وہ مہربانی دیکھی کہ تم نے اپنی بیگموں و کنیزوں کو میرے لئے چھوڑ دیا اور پھر بھی میرے ساتھ تمہارا تعلق والیہانہ تھا میرے دل میں تمہاری محبت بڑھتی گئی چنانچہ میں نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا آج مجھے اپنے عزیز یاد آ رہے ہیں اور جی چاہتا ہے کہ ان کو بلاؤں اور تم سے ملواؤں شاہ زمان نے کہا کی تمہیں اختیار ہے جو چاہے کرو لیکن یہ سمجھ لو کہ تمہارے بغیر میرا جینا مشکل ہوگا گلنار نے بادشاہ کے سینے پر اپنے سر کو رکھتے ہوئے کہا کی تم خواہ مخواہ وہم کرتے ہو میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتی جب میں نے شادی منظور کر کے اپنی عزت تمہاری نظر کر دی اب باقی کیا رہا میں خود بھی زندگی بھر تم سے جدہ نہیں رہنا چاہتی دونوں اس طرح راز و نیاز کی باتیں کرتے رہے بادشاہ کی دو عرضویں ایک ساتھ پوری ہو گئیں یعنی ملکہ امید سے بھی تھی اور گفتگو بھی کرنے لگی تھی اس کے بعد گلنار نے انگیٹھی میں آگ روشن کی اور سندل کا برادہ جلا جلا کر کچھ پڑتی رہی بادشاہ کو اس نے قریب کے کمرے میں ایسی جنگہ بیٹھا دیا تھا جہاں سے وہ سب کچھ دیکھ سکے جس محل میں یہ لوگ رہتے تھے وہ بلکل لبے دریہ تھا بادشاہ نے دیکھا کہ دریہ کے پانی میں ایک کلاتم پیدا ہوا پھر ایک جوان اور پانچ خوبصورت لڑکیاں اور ان سب کی ہمشکل ایک بڑی عورت پانی سے نکل کر محل میں سیدھے اس جنگہ پہنچے جہاں گلنار بیٹھی تھی گلنار ان کو دیکھ کر تعظیم کے لئے کھڑی ہو گئی سب گلنار سے ملے اور دیر تک پیار سے اس کو سینے سے لگائے رکھا بڑی عورت نے پوچھا کی بیٹی تم اتنی مدد تک کہاں رہی اور ہمیں کیوں اپنے حالات سے بے خبر رکھا تمہیں کیا معلوم ہے کہ تمہاری جدائی میں کیا گزری تمہارے بھائی نے زیر بحر کوئی ملک نہیں چھوڑا جہاں تمہیں تلاش نہ کیا ہو وہ اس وقت کو یاد کر کے روتا رہا جبکہ تم سے معمولی بات پر جھگڑا کر بیٹھا تھا گلنار نے سر جھکایا اور کہنے لگی جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا اب میں آپ سے اور بھائی جان سے معافی چاہتی ہوں ملک سالے نے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار کیا اور کہنے لگا نہیں بہن غلطی میری تھی اور مجھے امید ہے کہ تم نے بھی معاف کر دیا ہوگا خدا کا شکر ہے کہ آج تم ہم سب سے مل گئی ہو اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اپنی سلطنت چلو بادشاہ نے جب ملک سالے کا یہ مشورہ سنا تو زمین پیاروں تلے سے نکل گئی کیونکہ وہ غلنار کو پیار کرنے لگا تھا اس کے بغیر ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا تھا غلنار نے کہا کہ حالات نے مجھے اس ملک کے بادشاہ تک پہچا دیا اور وہ مجھ سے محبت کرنے لگا اپنی تمام بیگمات کو اس نے چھوڑ دیا اور مجھ پر بے حد احسانات کیے چنانچہ میں اس کو چاہنے لگی اور شادی کر لی اب میرا جانا دشوار ہے شاید میں اس کی جدائی برداشت نہ کر سکوں لیکن ملنے جننے کے لیے حاضر ہوتی رہوں گی اور آپ سب بھی تشریف لاکر میری عزت اوضائی کرتے رہیں غلنار کا یہ جواب سن کر بادشاہ کو اتمنان ہو گیا لیکن غلنار کی بہنیں آپ دیدہ ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ خدا کی مرضی یوں تھی کیا ہو سکتا ہے ملک صالح اور اس کی والدہ نے غلنار کو کہا کہ تمہارے شوہر کہاں ہیں ہم سب ان سے ملنے کے مشتاق ہیں غلنار اٹھ کر بادشاہ کو اپنے ہمرا لائی سب لوگوں نے بڑی محبت سے ملاقات کی ملک صالح نے اس حسن سلوک کے لیے جو بادشاہ نے غلنار سے کیا تھا شکریہ ادا کیا غلنار کی والدہ نے اپنے داماد کو بہت پیار و محبت سے سینے سے لگایا بادشاہ نے ان کی تشریف آوری پر بڑی مسرد قیزار کیا اور کہنے لگا کہ شہزادی نے مجھے نوازا یہ ان کی ذرہ نوازی ہے حقیقتن میں اس قابل نہ تھا میں زندگی بھار ان کی خوشنودی مزاج کے لیے کوشش کرتا رہوں گا آپ لوگوں سے عزیزداری باعث سے صد افتخار ہے اور مجھے امید ہے کہ کبھی کبھی غریب کھانے کو اپنی آمد سے شرف ملاقات بخشتے رہیں گے ملک صالح بادشاہ کی گفتگو کو سن کر بہت خوش ہوا کہ بڑا صالح اور قابل آدمی ہے پھر زسترخان چنا گیا اور سب نے ایک ساتھ میگر کھانا کھایا تین روز تک بادشاہ نے سب کو میمان رکھا اور خاطر و مدارت میں ایسا مبالغہ کیا کہ شہانے ہفتے اقلیم نہ کر سکتے اس کے بعد سب رخصت ہو کر جانے لگے تو گلنار نے ماں کو بتایا کہ میں امید سے ہوں وقت ضرورت آپ کو اطلاع دوں گی ملک صالح وغیرہ جس طرح آئے تھے اسی طرح واپس چلے گئے بادشاہ گلنار کی زندگی بڑے پیار و محبت سے بسر ہوتی رہی یہاں تکی ولادت کا وقت آ گیا خدا نے چاند سا بیٹا دیا اس کا نام بدر رکھا گیا بادشاہ نے بہت مال و دولت تقسیم کیا اور تمام حدود مملکت میں جشن منانے کا حکم جاری کر دیا گلنار کے بھائی بینوں کو بھی اطلاع ملی اس سب بھانجے کو دیکھنے کے لیے آئے اور کئی روز مقیم رہے مگر ملک صالح ایک روز بدر کو لیے ہوئے ٹہل رہے تھے کہ دفتن دریا میں میں بچے کے کھوٹ گئے بادشاہ بہت حران ہوا لیکن گلنار نے ہس کر کہا کہ آپ پریشان نہ ہو وہ بچے کو اندورو نے دریا کی سیار کرا کے لے آئیں گے اور آئندہ پھر بچے کو دریا میں جانے سے کوئی تکلیف نہ ہوگی تھوڑی دیر میں ملک صالح بچے کو لیے ہوئے واپس آئے اور ایک سندوکچہ جب آرات سے بھرا ہوا بادشاہ کی خدمت میں پیش کر کے کہا کہ یہ عزیز بدر کی رونمائی ہے بادشاہ نے جواہرات ملائزہ کیے تو ان کی مملکت سے بھی زیادہ قیمتی تھے بادشاہ نے گلنار کی طرف دیکھا وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ مامو اپنے بھانجے کو اگر کوئی دیتے ہیں تو آپ یا مجھے کیا اتراز ہو سکتا ہے ملک صالح نے کہا کہ بھائی صاحب میری بہن پر آپ کی بڑی انعائیات ہیں اور وہ آپ کو دل و جان سے چاہتی ہے اگر میں دریا کے کل جوہرات بھی لاکے نظر کر دوں تو آپ کے حسانات سے عہدہ بڑا نہیں ہو سکتا بادشاہ نے وہ جوہرات شکریہ کے ساتھ رکھ لیے پھر ملک صالح نے کہا زیرے دریا دوسرے عزیز بھی گلنار کو دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو اپنے ساتھ لیتا جاؤں شاہ زمان نے خنہ پیشانی سے اجازت دے دیں اور کہا کہ ملکہ کو اختیار ہے پابند نہیں ہے اگر پابندی ہے تو میرے لیے کہ میری زندگی ان کے قرب سے وابستہ ہے گلنار نے دیکھا کہ بادشاہ کا چہرہ اتر گیا ہے اس نے تنہائی میں اپنے شوہر کو بلوائیا اور گردن میں ہاتھ ڈال کر کہنے لگی کہ تم رنجیدہ نہ ہو میں زیادہ دن نہیں رہوں گی مجھے تمہاری جدائی خود بھی بہت شاہر ہے لیکن بہن بھائیوں کے اسرائے کی وجہ سے جا رہی ہیں اس کے بعد وہ سب کے ساتھ دریا میں کوت کر غائب ہو گئی اور تین دن بادشاہ نے بڑے کرب اور استراب میں گزار رہے چوتھے روز وہ اداس بیٹھا تھا کہ گلنار ہستی ہوئی آئی اور اپنے شوہر کے سینے سے لپٹ گئی بادشاہ دیر تک اس کو اور بچے کو پیار کرتا رہا اب یہ سب رہا تو آرام سے رہنے سے آنے لگے گلنار کے عزیز اشتہدار بھی کبھی کبھی ملنے آتے گاہے بگاہے گلنار بھی ایک دو دن کے لیے چلی جاتی بدر جب ہوشیار ہوا تو اس کی تعلیم و تربیت کے لیے بہترین استاد مقرر کیے اسی طرح پندرہ سال گزر گئے اور تعلیم و تربیت حاصل کر کے بدر ایک جوان سالے بن گیا بادشاہ نے تاج و تخت بدر کے حوالے کر دیا اور خود گوشہ نشین ہو گیا بدر نے اپنی قابلیت اور رحمدلی سے ساری ریایہ کو اپنا گرویدہ بنا لیا اسی دوران شازمان بیمار ہوا اور ہر ممکن علاج اور معالجہ کے باوجود حق میں الہی پورا ہوا اور انتقال ہو گیا چالیس روز تک صفے ماتم بچھی رہی گلنار کو کسی طرح قرار نہ آتا تھا بدر باپ کے لیے دن رات روتا ایک دن ملک سالے آیا اور بہن کو تسلی و تشفی دے کر سمجھایا کی اس طرح سلطرہ تباہ ہو جائے گی تمہیں اپنا نہیں تو بدر کا ہی خیال کرنا چاہیے وہ جب قابل سالے ہیں حکومت کو سمجھا لے گا گلنار نے بھی سوچا کہ بھائی ٹھیک کہتا ہے چنان سے سوک ختم ہو گیا اور بدر کے ساتھ انتظام سلطنت میں مشغول ہو گئی بدر حسب قائدہ دربار کرتا اور امیر و وزیر حاضر ہوتے اور سب لوگ اپنی داد کو پہنچتے بدر کی عمرت سترہ سال ہو چکی تھی وہ بڑا تنومن جوان تھا بری و بحری خون کے امتزاج نے جہاں اس کو عوصت انسان سے بہت زیادہ تنومن دو خوبصورت بنا دیا تھا وہیں اس کے بازو بھی غیر معمولی طور پر مضبوط تھے ایک روز ملک سالے اپنی بہن کے پاس آیا کھانے کے بعد جب بدر سونے کے لیے لیٹ گیا اور یہ خیال گزرا کہ وہ سو چکا ہے تو ملک سالے نے بہن سے اس کی شادی کا ذکر چھیڑا کئی شہزادیوں کا ذکر چھیڑا لیکن گلنار ہر ایک میں کوئی نہ کوئی عیب نکالتی رہی ملک سالے نے کہا کہ جب کوئی لڑکی تمہاری سمجھی میں نہیں آتی تو آخر اس کی شادی کہاں کرو گی میں نے تمام دریائی شہزادیاں گنوا دیں صرف ایک سمندر کی لڑکی رہ گئی ہے اس کا ذکر میں نے خود نہیں کیا کیونکہ وہ بہت مغرور ہے گلنار کہنے لگی کہ کیا تم جوار کا ذکر کرتے ہو ملک سالے نے کہا ہاں دیکھو میں اس کی تصویر بھی لائیا ہوں لیکن دشواری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا جانے کیا سمجھتی ہے بیسیوں جنگہ سے اشتہ آ چکے ہیں لیکن وہ بڑا عبر جواب دیے جاتی ہے گلنار نے تصویر لے کر دیکھی پھر بھائی سے کہنے لگی لڑکی تو میرے بدر کے جھوڑ کی ہے میں اس سے شادی کروں گی آپ کوشش کر کے دیکھیں ملک سالے نے کہا بہت مشکل کام ہے مجھے امید نظر نہیں آتی اس کے بعد دونوں بہن بھائی سو گئے ان لوگوں نے تو سمجھا تھا کہ بدر سو گیا ہے لیکن وہ جاگ رہا تھا اپنی شادی کا ذکر سن کر خاموش لیٹا رہا اور ماں کے سرانے رکھی ہوئی جوہر شہزادی کی تصویر دیکھی اور ہزار جان سے عاشق ہو گیا وہ رات بدر نے بڑے کرب و استراب میں گزاری صبح کو ملک سالے اپنے ملک جانے لگا تو بدر نے باعصرار روک لیا اور دوپہر کے کھانے کا وقت آیا مشکل دو چار لکھ میں اٹھا کر اٹھ گیا ملک سالے کو شبہ ہوا کہ شاید اس نے رات کو گفتگو سن لی تاجب نہیں کہ تصویر دیکھ کر جوہر پر عاشق بھی ہو گیا وہ چنانچہ وہ بدر کو شکار کے بہانے باہر لے گیا اور اصل واقعہ معلوم کر لیا اس کے بعد بدر نے کہا کہ چلے میں گلنار سے اجازت لے کر تمہیں اپنے ساتھ لے چلتا ہوں اور امکانی کوشش بھی کروں گا بدر کہنے لگا والدہ کبھی اجازت نہیں دیں گی اور حکومت کی ذمہ داریوں کا عذر پیش کریں گی آپ بلا اطلاع مجھے لے چلیے ملک سالے نے کہا اچھا آؤ چنانچہ دونوں دریا میں کوت کر ملک سالے کے مکان میں پہنچ گئے وہاں ممانی اور خالاؤں نے بڑی محبت سہو بھگت کی گلنار کی خیر و آفیت پوچھی ملک سالے ماں کو ایک طرف لے گیا اور سارا قصہ سنایا وہ کہنے لگی تم نے برا کیا سمندال بڑا خودصر ہے شاید منظور نہ کرے ملک سالے نے کہا اب جو کچھ بھی ہو میں بدر کی دلشکنی نہیں دیکھ سکتا جاتا ہوں اور اگر سیدھی طرح مان گئے تو اچھا ورنہ اس کے ملک کو برباد کر دوں گا اور زبردستی جباہر کو لاکر بدر سے شادی کر دوں گا ماں سے مشورہ کر کے ملک سالے نے بہت سے تہائف ساتھ لیے اور بقدر ضرورت پوچھ کا انتظام کر کے ملک سمندال سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا ملک سمندال کو معلوم ہوا کہ ملک سالے ملنے آ رہے ہیں اس نے عدد کے طور پر استقبال کیا اور تشریف آوری کی وجہ دریاب کی ملک سالے نے تہائف پیش کر کے رشتی کی خواہش ظاہر کی تو ملک سمندال کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا میں تو تمہیں عقل مند اور دانا سمجھتا تھا لیکن میرا خیال غلط تھا کیا تم مجھ جیسے بادشاہوں کے یہاں رشتہ کرنے کے قابل ہو ملک سالے کو ناکوار تو گزرا لیکن ضبط کر کے کہا کی آپ کو غلط فہمی ہوئے میں اپنے بھانجی کے لیے رشتہ طلب کر رہا ہوں جو شاہ ایران کا لڑکا ہے خوشکی میں اس کی حد سلطنت کسی بڑے سے بڑے دریائی بادشاہ سے کم نہیں اور عرض یہ ہے کہ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے بہرحال آپ لڑکی کا رشتہ کہیں نہ کہیں ضرور کریں گے اگر میں نے بھی درخواست پیش کر دی تو کیا نادانی ہے ملک سمندال حقیقتن بڑا مغرور قسم کا بادشاہ تھا غصے میں ملازمین کو حکم دیا کہ ملک سالے کو نکال دیں ملک سالے نے دیکھا کہ معاملہ بگڑ رہا ہے تو خود ہی اٹھا اور باہر آ کر اپنی فوج کو حکم دیا گی ملک سمندال کے شہر پر حملہ کر دیں چنانچہ اچانک فوجہ پڑی سمندال گرفتار ہو گیا اور اس سے پہلے اس کی فوج سملدی ملک سالے کو اپنے ملک سے مزید کمک پہنچ گئی چنانچہ اس نے پورے علاقے پر قبضہ کر لیا شہزادی جوار کو جب واقعات کہن ہوا تو وہ چند خواصوں کے ساتھ بھاگی اور غیر آباد جزیرے میں چھپ گئی جب اس جنگ کا چرچہ بدر گمال ہوا تو وہ بھی مامو کی اندات کے خیال سے روانہ ہوا لیکن راستہ نہ معلوم ہونے کی بنا پر ادھر ادھر پھرتا رہا سمندال کے ملک پر نہ پہنچا پریشان ہو کر دریا سے باہر آیا تو اتفاقاً اسی جزیرے کے کنارے آنکلا جہاں جواہر سمندال چھپی ہوئی تھی بدر باہر نکل کر ایک درک کے نیچے بیٹھ گیا اوپر جو نظر پڑی تو دیکھا کہ ایک حسین اور جمیل مہاپارہ لڑکی پتوں میں چھپی ہوئی بیٹھی ہے بدر نے آواز دے کر نیچے بلایا اور تسلی دی کہ یہاں کوئی خطرہ نہیں تو مجھے اپنا حال بتاؤ ممکن ہے کہ میں کوئی خدمت کر سکوں جواہر حوصلہ پا کر نیچے آئی اور اپنا حال بتایا کہ میں سمندال کی لڑکی ہوں ہمارے ملک پر گفلت کے عالم میں ملک سالے نے حملہ کر دیا والد قید ہو گئے ہیں اور میں بھاگ کر یہاں چلی آئی بدر کو جب معلوم ہوا کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جس کی وجہ سے سب یہ خون خرابہ اور جنگ ہوئی تو وہ بہت خوش ہوا اور جواہر کا حسن دیکھ کر اور بھی زیادہ مہل ہو گیا پھر بدر نے اپنا کل حال بتایا اور کہا کہ میری شادی کے لیے یہ سب جگڑا ہوا ہے اور میں ہی ملک سالے کا بھان جاؤں یہ سن کر جواہر دلی دل میں بہت چل لائی اور سوچنے لگی کہ ہمارے ملکی بربادی اس کی وجہ سے ہوئی اس کو سزا دینی چاہیے چنانچہ اس نے پہلے تو شرما لجا کر نازو انداز دکھائے اور جب اس نے بدر کو کافل پایا تو کچھ افسون پڑھ کر اس پر دھم کیا اور حکم دیا کہ سفید پرک سرک پنجے اور زرد چونچ والی چڑیا بن جائے بدر اسی وقت چڑیا بن گیا جواہر نے پکڑ کر ایک خواست کے سپورٹ کیا اور کہنے لگی کہ جی تو چاہتا ہے کہ ٹانگیں چیر کر پھیک دوں لیکن والد اس کے ماموں کے پاس قائد ہے اس لیے فلحال قتل نہیں کرتی تو اس کو لے جا کر نالان خوش کے جزیرے میں چھوڑا کنیس چڑیا کو لے کر چلی لیکن شہزادے کی حالت اور خوبصورتی کو یاد کر کے اسے رحم آ گیا اور اس نے ایک آباد جزیرے میں چھوڑ دیا ملک سمندال جب گرفتار ہو چکا تو جواہر شہزادی کو بہت تلاش کیا لیکن اس کا پتہ نہ چلا مجبوراں سمندال کو لے کر اپنے ملک میں آیا وہاں آ کر بدر کے مطالق پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس کا بھی پتہ نہیں ملک سالے نے ہر طرف ملازم روانہ کیے لیکن باوجود کوشش کی کوئی سراغ نہ ملا اسی دوران گلنار آ گئی اور بدر کا حال پوچھا کیونکہ وہ بغیر اطلاع چلا آیا تھا جب اسے معلوم ہوا تو بہت پریشان ہوئی لیکن بھائی بہنوں نے تشفی دی کہ تم فکر نہ کرو جہاں کہیں بھی ہوگا ہم تلاش کر کے لائیں گے گلنار تو اس خیال سے واپس چلی گئی کہ انتظام سلطنت میں کوئی خرابی نہ بیدا ہو جائے لیکن ملک سالے براہ بھر بدر کی تلاش میں مصروف رہا بدر جزیرے میں چڑیا بنا ارتا پھرتا تھا کہ اتفاقا شکاری کی حضر پڑ گئی اس نے دانہ بچھایا اور اس کو پکڑ لیا جب وہ شکاری اس کو لے کر چلا تو بہت سے لوگوں نے خریدنا چاہا لیکن شکاری نے انکار کر دیا کہ میں اسے بادشاہ کی خدمت میں پیش کروں گا ایسی چڑیا اس جزیرے میں آج تک نہیں دیکھی گئی اور کافی انام ملنے کی امید ہے جب بادشاہ کے سامنے وہ چڑیا پیش کی گئی تو بادشاہ نے بہت پسند کیا اور شکاری کو معقول انام دے کر چڑیا لے لی شام کو بادشاہ نے بیگم کو بلایا کہ دیکھو کیسی عجیب و غریب چڑیا خریدی ہے ملکہ کی جوں ہی نظر پڑی تو مو پھیڑ لیا اور کہنے لگی کہ یہ چڑیا نہیں بلکہ ملکہ گلنار کا لڑکا ایران کا بادشاہ ہے اس کو جواہر بنت سندان نے چڑیا بنایا ہوا ہے بادشاہ بہت متعجب ہوا اور بیگم سے کہنے لگا کہ اگر ممکن ہو تو اسے اصلی صورت پہ لا دو ملکہ نے اسی وقت کچھ پڑھ کر پانی پر دم کیا اور بادشاہ کو دیا کہ اس چڑیا پر ڈال دیجئے اور حکم دیجئے کہ اصلی صورت میں آ جاؤ بادشاہ نے ایسا ہی کیا ایسا کرتے ہی بدر اپنی اصلی صورت میں آ گیا بادشاہ کی حیرت کی کوئی انتہانہ رہی بدر نے دونوں کا شکریہ ادا کیا چند روز وہاں میمان رہا اور بادشاہ سے اجازت لے کر ایک جہاز میں سوار ہو کر ایران کی طرف روانہ ہوا دس بارہ روز جہاز اتمنان سے چلتا رہا لیکن اس کے بعد ایک روز دفتن بہت زور کا دفان آیا جہاز پارا پارا ہو گیا اکثر آدمی گرف ہو گئے چند آدمی تختوں کے سہارے بچ گئے انہی میں بدر بھی تھا کئی دن تک ادھر ادھر تیرتے رہے اس کے بعد یہ تختہ کنارے پہ جا لگا بدر اس سے اتر کر خوشکی پہ آیا خدا کا شکر ادا کیا پھر درختوں کے پتے اور کوئی جنگلی پھل کھا کر پانی پیا جب توانہ ہی آگئی تو آبادی کی تلاش میں آگے کی طرف روانہ ہوا دو دن یوں ہی جنگلی پھل پھل کھاتا چشموں کا پانی پیدا ایک شہر کے قریب پہنچا اور خوشی خوشی اندر جانے لگا تو چاروں طرف سے جانور اس کو روکنے لگے جدر بڑھتا وہ اسے اپنے سینگوں سے مارنے دھوڑتے خدا خدا کر کے بڑی مشکل سے شہر کے اندر داخل ہوا اندر آ کر بدر نے دیکھا کہ شہر میں ایک بھی جوان یا دھیر عمر نہیں صرف بوڑے ہی بوڑے ہیں اسے بہت تاجیب ہوا دل میں سوچا کہ ضرور کسی مصیبت میں مقتلہ ہو گیا ہوں میں نے بڑی گلتی کی ان جانوروں کے روکنے کو نہ سمجھا یہی سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ ایک دورہ جو دکان پر بیٹھا تھا اس کو آواز دی بدر قریب گیا سلام کر کے دکان پر بیٹھ گیا بوڑے نے کہا کہ اوہ جانے ہار کہ شہر کے باہر جانوروں نے تمہیں نہیں روکا بدر نے کہا روکا تھا لیکن میں بچ گیا نکل آیا بڑے میاں کہنے لگے اندر آ جاؤ مجھے تمہاری جوانی پر رحم آ رہا ہے تم یہاں کس مصیبت میں آپ ہسے ہو بدر خوف کے مارے اندر چھپ کر بیٹھ گیا پھر بوڑے کو ساری اپنی داستان سنائی کہ یہاں کس طرح آنا ہوا بڑے میاں نے کہا خیر جو کچھ ہوا سو ہو گیا بات یہ ہے کہ یہاں کی ملکہ بہت بچلان اور آوارہ ہے جس جوان اور خوبصورت آدمی کو دیکھتی ہے اپنے محل میں لے جاتی ہے اور جب تک اس کا جی نہیں افتادہ اپنے پاس رکھتی ہے اور اتنی چاہت ظاہر کرتی ہے کہ وہ شخص ملکہ کا گرویدہ ہو جاتا ہے اس کے بعد جب ملکہ کی طبیعت سیر ہو جاتی ہے تو اس کو جانور بنا کر چھوڑ دیتی ہے چنانچہ جتنے جانور تم نے دیکھے ہیں وہ سب انسان ہیں اور اس بدکار کے ساتھ رہ چکے ہیں لیکن تم پریشان نہ ہو میرے پاس رہو اور میری مرضی کے بغیر کہیں نہ آو جاؤ بدر اس کے پاس رہنے لگا آنے جانے والے بدر کو دیکھتے ہیں تو بہت حیران ہوتے کہ ایک حسین اور توانا جوان ملکہ کی نظر سے کیسے بچ گیا گوڑے سے جو کوئی پوچھتا تو وہ کہہ دیتا کہ میرا بھتی جائے اسی طرح ایک مہینہ گزر گیا لیکن بدر کو وہاں سے نکلنے کا موقع نہ ملا ایک دن ملکہ کی سواری بازار سے گزر رہی تھی کہ عبداللہ کی دکان پر بیٹھے ہوئے بدر پر نظر پڑی ملکہ اس کا حسن و جمال دے کر بیتاب ہو گئے ادھر مدت سے ملکہ کو کوئی جوان نہ ملا تھا ادھر بدر کی شکل و صورت لاکھوں میں ایک تھی ملکہ حنان زب تکھو کر عبداللہ کی دکان پر آ کر رکی اور کہنے لگی کہ یہ کون ہے عبداللہ نے کہا یہ میرا بیٹا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس پر نظر حنایت رکھیں گی ملکہ نے کہا کہ عبداللہ میں آگ اور روشنی کی غسم کھا کر کہتی ہوں کہ اس کو کوئی تکلیف نہ دوں گی اسے ضرور میرے پاس بھیج دے اتنا حسین و توانہ جوان میں نے آج تک نہیں دیکھا عبداللہ نے کہا اچھا میں کل اسے آپ کے پاس بھیج دوں گا ملکہ کہا جی تو نہ چاہتا تھا لیکن مجبورا اس وقت چلی گئی لیکن جاتے ہوئے بدر کو مرمڑ کر دیکھتی رہی ملکہ کی جانے کے بعد عبداللہ نے بدر سے کہا تم نے دیکھا کتنی بے حیاء عورت ہے بہرحال جانا تو تمہیں پڑے گا لیکن آگ اور روشنی کی غسم کھائی ہے جو اس کے معبود ہیں اس لئے مجھے ماننا پڑا ہے کہ وہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے گی لیکن تم ہوشیار رہنا اور جب اس کے انداز بدلے ہوئے دیکھو یا کوئی عجیب حرکت میں معلوم ہو تو فوراں میرے پاس چلے آنا اور بتا دینا میں اس کا انتظام کر دوں گا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کا انجام قریب آ گیا ہے اور تمہارے ذریعے سے ہی یہ مسئیبت ختم ہوگی دوسرے روز ملکہ پھیر آئی اور کہنے لگی کہ میں نے آج کی رات بڑی مشکل سے گزاری ہے تم نے بہت ظلم کیا ہے کہ کل اس کو میرے ساتھ نہ بھیجا پھر وہ بدر کو ساتھ لے کر محل میں آ گئی وہاں بدر کی بڑی خاطر و توازے کی رات کو ملکہ کے ساتھ باوجود انتہائی نفرت کے بدر مجبوراں سویا ملکہ بدر پر اتنی مہربان ہوئی کہ وہ کسی وقت اسے آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی چند روز میں بدر نے محسوس کیا کہ اگر یہ دیوانی اسی طرح مجھ سے لپٹی رہی تو تھوڑے ہی دنوں میں اپنی صحت برباد کر چکی ہوگی لیکن مجبور تھا کیا کرتا غرض یوں بھی چالیس روز گزر گئے سب لوگ متاجد تھے کہ آج تک ملکہ نے اسی کو ایک ہفتہ بھی اپنے پاس نہیں رکھا اس پر اتنی مہربانی کیوں عبداللہ بھی کچھ مطمئن سا تھا کہ شاید ملکہ اپنی قسم کا پاس کر رہی ہے لیکن ایک شب کو جب ملکہ شراب پی کر فاری ہوئی تو بدر نے اندازے سے معلوم کر لیا کہ اب یہ مجھ سے سیر ہو چکی ہے چنانچہ وہ ہوشیار ہو گیا ملکہ نے جب یہ سمجھا کہ وہ سو چکا ہے توٹی پہلے سہر سے ایک چشمہ بنایا اس میں سے پانی لیا پھر کچھ میدہ لے کر اس کو گوندا اس کے بعد اس میں ایک قسم کی زرد مٹی اور کچھ ماش کا آٹا وغیرہ ملایا اور اس کی ایک روٹی تیار کی پھر بدستور آ کر بدر کے پاس سو گئی صبح کو بدر گسلے سے فارغ ہوا تو اجازت لے کر عبداللہ کے پاس آیا اور رات کا کل ماجرہ بیان کیا پھر عبداللہ نے کہا کہ کمبخ اپنے احد سے پھر گئی ہے تم بیٹھو میں انتظام کرتا ہوں پھر عبداللہ نے اسی قسم کی ایک روٹی لاکر بدر کو دی اور سمجھایا کی آج وہ تمہیں اپنی بنائی ہوئی روٹی کھانے کا اسرار کرے تو بڑی ہوشیاری سے وہ روٹی جیب میں رکھ لینا اور میری دیوئی روٹی کھا لینا اس کے بعد کسی مناسب وقت پر اس روٹی میں سے جو ملکہ تمہیں دے گی تھوڑی سی اس کو کھلا دینا یہ پانی جو میں شیشی میں دے رہا ہوں اس پر چھڑک دینا پھر جس جانور کے بننے کا حکم دو گے وہی جانور بن جائے گی اس وقت اس کو میرے پاس لے آنا پھر جیسا مناسب ہوگا کریں گے بدر عبداللہ کا شکریہ ادا کر کے ملکہ کے محل میں واپس آ گیا ملکہ نے اس کو سینے سے لگا کر پیار کیا پھر پوچھا کہ دیر کیوں کر دی بدر نے کہا چچا جی کھانے کے لیے بزد تھے لیکن میں تمہارے بگر نہیں کھا سکتا تھا اس لیے عذر وغیرہ کر کے اب بمشکل آیا ہوں پھر بھی چچا نے یہ اپنے ہاتھ سے پکائی ہوئی ایک ہمیری روٹی دے دی اور کہا ہے اس کو ضرور کھا لینا میرا جی خوش ہو جائے گا ملکہ نے کہا اچھا ہوا تم نے کھانا نہیں کھایا آج میں نے بھی تمہارے لیے اپنے ہاتھ سے ایک روٹی تیار کی ہے اس کو کھانا پھر بدر کا ہاتھ پکڑ کر ضرور خان کی طرف لے گئی اور کہنے لگی کہ نہ جانے تم نے مجھ پر کیا جادو کر دیا ہے کہ ہر روز تم سے زیادہ فریفتہ ہوتی چلی جا رہی ہوں اس کے بعد دونوں ضرور خان پر بیٹھ گئے ملکہ نے اپنے ہاتھ کی روٹی بدر کو دی بدر نے عبداللہ والی روٹی نکال کر رکھ دی دونوں شکلوں صورت میں یقصہ تھیں پھر ملکہ سے بدر نے کہا ذرا پانی دیجئے ملکہ نے مو پھیرا بدر نے روٹی بدل دی اور نہایت اتمنان سے عبداللہ والی روٹی کھانے لگا وہ بڑی اسرار سے دوسری روٹی ملکہ کو کھلائی جب دونوں روٹی کھا چکے تو ملکہ نے بدر پر پانی کا چیٹا دیا اور آواز دی کہ اندھا لنگڑا گھوڑا بن جا لیکن بدر جیوں کا دو کھڑا رہا ملکہ بہت حران ہوئی اتنے میں بدر نے جیب سے اپنی شیشی نکال کر اس کا پانی ملکہ پچھڑکا اور حکم دیا کے ایک خوبصورت گھوڑی بن جا ملکہ فوراں گھوڑی کی شکل بن گئی گھوڑی نے بدر کے پیروں پر سر رکھ دیا کوئی معافی مانگنا چاہتی ہو لیکن بدر کیا کر سکتا تھا بدر گھوڑی کو لے کر عبداللہ کے پاس آیا عبداللہ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور گھوڑی کے موں میں لگام دے کر زین قز دیا پھر بدر سے کہا اس پر سوار ہو کر اپنے وطن چلے جاؤ لیکن میری یہ ہدایت یاد رکھنا خواہ کوئی مرد ہو یا عورت گھوڑی کی لگام کسی کے ہاتھ میں نہ دینا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے بدر عبداللہ کا شکریہ عدا کر کے گھوڑی پر سوار ہوا اور ایران کی طرف خوانہ ہو گیا چند روز تک آرام سے سفر کرتا رہا ایک روز بدر کو ایک بڑھا آدمی ملا اور بدر سے ادھر ادھر کی بات چیت کرتا رہا پھر دیر تک بھوڑی کی تعریف کی اتنے میں ایک بڑھیا آئی اور بدر کے پاس کھڑی ہو کر رونے لگی بدر نے پوچھا کہ کیا بات ہے بڑھیا نے کہا کہ میرے پوتے کے پاس ایک بلکل ایسی ہی گھوڑی ہے اتفاقا وہ مر گئی ہے اب بچہ کسی طرح نہیں مانتا اور بچہ روئے جا رہا ہے کہ وہ ایسی ہی گھوڑی لوں گا اب تم مہربانی کرو اور یہ گھوڑی فروک کر دو تو نوازش ہوگی تمہیں اس سے بھی بہتر گھوڑی یہاں سے مل جائے گی بدر نے انکار کر دیا بڑھیا اور بھی بلک بلک کر رونے لگی بدر نے اس خیال سے کہ کسی طرح یہ بلہ ٹلے کہہ دیا کی مائی اس گھوڑی کی قیمت دس ہزار اشرفیاں ہیں بڑھیاں نے فوراں اشرفیاں نکال کر سامنے ڈال دیں اور کہنے لگی روپیاں میرے بچے سے زیادہ عزیز نہیں تم وہ مانگے دام لو بدر گھبرایا کہ یہ بڑی مصیبت ہوئی چنانچہ اس نے کہا کہ میں فروکت نہیں کرتا بڑھے نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے تم نے یہ قیمت مانگی اس نے دے دی اب انکار کا کیا مطلب ہے اگر تم بڑھیا کو گھوڑی نہیں دوگے تو ہم حاکم کے سامنے پیش کریں گے یہاں بد اہدی کی سزا موت ہے بدر پریشان ہوا کہ آپ کیا کروں مجبوراں گھوڑی سے اترا اور لگام بڑھیا کے ہاتھ میں دے دی وہ گھوڑی کو لے گا چند قدم چلی کچھ پڑھ کر اس پر دم کیا وہ گھوڑی اپنی اصلی شکل میں آگئی بدر نے شہزادی کو دیکھا اور خوف سے کام پھٹھا ملکہ نے کہا کہ تم نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کی سزا بھکتنی پڑے گی پھر وہ بڑھیا جن کی شکل بن کر تینوں کو اٹھا کر لے اڑا اور ہوا میں فرارٹیں بھرتا ہوا اس شہر کی طرف روانہ ہوا جہاں بدر ملکہ کے ساتھ چالیس روز تک دادو ایش دے چکا تھا بدر کو سب سے زیادہ پریشانی تھی کہ ظالم اب کسی جانور کی شکل بنا کر چھوڑ دے گی جن تینوں کو لے کر ملکہ لاپ کے محل میں اترا جہاں شہزادہ رہا کرتا تھا بڑھیا نے جو ملکہ کی ماں تھی ملکہ کو بہت سخت سست کہا کہ تیلی لاپرواہی کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی اگر بروقت میں خبر نہ لیتی تو نہ جانے تیرا کیا حش روتا ملکہ نے اسی وقت بدر کو ایک اللو بنا کر پنجرے میں بند کر دیا اور کنیزوں کو حکم دیا کہ اس کو دانہ پانی نہ دیں ایک رحم دل کنیز خاموشی سے دانہ پانی دے دیتی تھی اس نے عبداللہ کو بدر کی گرفتاری کی اطلاع دے دی اسے یہ سن کر بہت صدمہ ہوا وہ جانتا تھا کہ اس وقت ملکہ سے کچھ کہنا سننا بیکار ہے چنانچہ اس نے گھار آ کر زور سے زمین پر پیر مارا اسی وقت ایک جن حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کیا حکم ہے عبداللہ عبداللہ نے کہا کہ ملکہ لاپ کی کنیز نالان کو اسی وقت ایران میں ملکہ گلنار کے پاس پہنچا دو جن نے کہا بہت بہتر چنانچہ وہ کنیز کو لے کر اڑا اور ملکہ گلنار کے سامنے جا کر حاضر کر دیا کنیز نے کل واقعات ملکہ کو سنائے ملکہ پدر کی اطلاع پا کر خوش تو بہت ہوئی لیکن اس کی مسئیبت پر آنکھوں میں آنسوں آ گئے ملکہ گلنار نے اسی وقت دریا میں جا کر ملک سالے کو اطلاع دی ملک سالے نے کہا تم فکر نہ کرو میں ابھی انتظام کرتا ہوں چنانچہ اس نے جنوں کی ایک بہت بڑی فوج لے کر ملکہ لاپ کے شہر پر فوج کشی کی اور ایک خون ریز جنگ کے بعد اس کو شکست دے کر گرفتار کر لیا پھر بدر کا پنجرہ منگا کر اس کو اصل حالت ملایا اور سینے سے لگا کر بہت دیر تک پیار کیا عبداللہ کو اس ملک کا حاکم مقرر کیا جس کنیز نے شہزادی کی اسیری کے زمانے میں خبر گیری کی تھی اس کو بہت انام و اکرام دیا اور شہر کے ان تمام لوگوں کو جو جانور بنے پھرتے تھے اصلی حالت میں لاکر اس حضاب سے نجات دلائی اس کے بعد ملک سالے نے ملکہ لاپ اور اس کی والدہ کو قتل کر دیا اور جشن مناتے ہوئے اپنے وطن مالوک کو واپس ہوئے ملکہ کلنار بدر سے مل کر دیر تک خوشی کے آنسو بہاتی رہے بدر کی اسرار پر ملک سالے نے ملک سندال کو رہا کر دیا شہزادے نے ہاتھ بان کر ارز کیا کہ مجھے اپنی فرزندی میں قبول فرمائیے ملک سندال نے بدر کو پیار کیا اور اعلان کر دیا کہ میں جوہر کی شادی بدر سے منظور کرتا ہوں پھر ملک سالے نے سندال کا ملک اس کو واپس کر دیا ملک سندال اپنے ملک میں پہنچا اور شہزادی جوہر کو تلاش کر کے اور ایک روز شادی کے لیے مقرر کر دیا چنانچہ ملک سالے اور ملکہ کلنار بڑی دھوم دھام سے برات لے کر گئے اور شہزادی جوہر سے بدر کا نکاح ہو گیا ہجلہ اور روسی میں جوہر نے بدر سے محفی مانگی بدر نے محبت سے گلے لگا لیا اور اس کا قصور مارک کر دیا اور پھر سب اپنے اپنے ملک میں عیش اور آرام سے رہنے لگے جوہر کی کہانی جب ختم ہوئی تو خلاف معمول بادشاہ نے بھی تعریف کی اور کہنے لگا تھی شہزاد انصاف پسند ہے عورتیں بدکاریوں کا پردہ بھی فاش کرنے سے روکتی ہیں شہزاد نے مسکرا کر عرض کیا کہ حضور نے عورت کی برائی پر غور فرمایا لیکن وفادار عورتوں کی اچھائی پر غور نہیں فرمایا اور وفادار عورتوں کی وفا شہری پر داد نہیں دی شہر یار نے مسکرا کر کہا کہ میں ان کی حالت پر غور کر رہا ہوں اس کے بعد شہزاد نے کہانی شروع کی شاکار کہانیاں چینل پر آنے کے لیے بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو سنتے رہیں شاکار کہانیاں